چھوٹی کئی دن سے ابو اور بھائی کے سامنے اناناز کا ذکر چھیر بیٹھتی میں اور امی حیران کہ اس سے کیا ہوا روزانہ اناناز کی گردان کرنے پیٹ جاتی ہے کبھی اس کے فوائد پر بات کرتی کبھی جن ممالک میں اناناز پایا جاتا ہے وہاں کا ذکر ایسا نہیں کہ اس نے ابو یا بھائی سے لانے کی فرمائش کی ہو ایک دو بار میں نے پوچھا بھی کہ تمہیں یہ بیٹھے بٹھائے اناناز کا دورہ کیوں پڑھنے لگ گیا ہے لیکن بات ٹال جاتی ابو اور بھائی یوں تو سارے ہی پھل لاتے ہیں لیکن اناناز کبھی نہیں لائے رشیدہ خالہ امی کی بچپن کی سہیلی ہیں حیدر آباد میں رہتی ہیں جب بھی آتی ہیں ہم سبھی کے لیے کئی تحفے لاتی ہیں اس بار آئیں تو اناناز کا ٹوکڑا بھر کے لے آئیں ہمیں حیرت بھی ہوئی اور خوشی بھی کیونکہ ایک بار کے علاوہ اناناز کھانے کا موقع نہیں ملا تھا خالہ تو دو دن رہ کر چلی گئیں ہم نے کئی دن تک خوب عیش کیے بعد میں یہ راز کھلا کہ رشیدہ خالہ کی بہو نے کئی دن پہلے چھوٹی کو میسج کیا تھا کہ آنٹی تمہارے ہاں آنے والی ہیں اور اناناز لائیں گی خالہ کی یہ بہو چھوٹی کی ہم جماعت رہی تھی بلکہ رشتہ بھی چھوٹی ہی کی کوشش سے ہوا تھا اس لیے شادی کے بعد بھی فہمیدہ نے رابطہ رکھا ہوا تھا خیر یہ تو ہوا اناناز کی آمد کا قصہ یقیناً بہت سے لوگ اناناز کے فوائد سے واقف نہیں ہوں گے آئیے ایک نظر فوائد پر بھی ڈالیں جی اناناز طاقت کا خزانہ ہے اس کا استعمال کھانا حضم کرنے میں بڑی مدد فراہم کرتا ہے اناناز قبض کی تکلیف دور کرنے میں موثر ہے وزن کم کرنے میں بھی کام آتا ہے جوڑوں کے درد میں بھی مفید ہے سانس کی نالیوں کی سوجن دور کرتا ہے جسم میں اگر رسولیاں ہو جائیں تو اناناز کے استعمال سے تحلیل ہو جاتی ہیں اناناز سے تازہ خون بنتا ہے گرمی کی شدت میں کمی آتی ہے پشاب آور ہے گردوں اور مسانے کی صفائی کے کام آتا ہے اور پشاب کی جلن کو دور کرتا ہے گردے کی پتھلی کو باہر نکالنے کے کام آتا ہے بلکمی مزاج والوں کے لیے استعمال غیر مفید ہے البتہ اس سے نزلہ اور زکام کی شکایت نہیں ہوتی